سبسکرائب کرنے اور بیل آئیکن کو پریس کرنے میں آپ کے پیسے خرچ نہیں ہوں گے بجرہ مالی روٹی صرف پاس روپے میں بجرہ مالی روٹی صرف پاس روپے میں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جادو آپ نے کیا کیسے سلام علیکم میں ہوں کاشیف نفی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم فنکار اور آپ لوگ سوچ رہوں گے کہ پندرہ والی روٹی پانچ روپے میں کیسے جی ہاں یہ ایک جادو ہے تو بلکل یہ ایک جادو ہی ہے اور یہ جادو کس اورگنیزیشن نے کیا ہے اس بات کو جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ چلنا ہوگا میرے ساتھ چلچ کے 15% ڈس روپے کا خوروز جیتے ہیں ڈس روپے کی سبتی دیتے ہیں ڈس روپے کی صampf روپے کوئی شاب ہے یہ اچا تو روٹی چاہیے اس کے لیے اسے کو پرچی کوئے بنا دیں 2 وقت روٹی چاہیے وہ پرچی پر لکھ کر دیتے ہیں اور ساتھ ڈوکن بھی دیتے ہیں نہیں ڈوکن دیتے ہیں غروت کے لئے لائی ڈوکن دیتے ہیں اور سبڈی کے لئے گرن دیتے ہیں اچھا جھا اچھا تو درست جو گرہا ہم نے وہ غروت دیتے ہیں یہاں پہ درستگی کی سبڈ پانچ شکی کی غروتی ہے ایک بندہ ایک توکن لے سکتا ہے غروت کا اور ایک توکن لے سکتا ہے سبڈ کا اور یہ سلسلہ کتنے بجے سے کتنے بجے تک چلتا ہے آپ لوگوں کا ہم نے سارے چار بے یہاں کونٹر لگا دے ہیں سارے چار سے سارے پانچ بسلے کاملک کے فروض بھی ہے اور سبسی بھی ختم ہو جاتی ہے روٹی جو ہوتی ہمارے میں موجود ہوتی ہے چلی لی ہوتی ہے روٹی پندرہ روپے کی روٹی پانچ روپے میں ملنا واقعی آج کسی ایک خواب سے کم نہیں ہے تو میرے ساتھ وہ شخصیت موجود ہے آئیے آپ کے ان سے بات کراتے ہیں روٹی کھانا پسند کرتا ہے نہ کہ وہ جو روڑوں پہ دستر خان لگے وہاں بیٹھ کے کھائے ہماری یہی کوشش ہے کہ ہر بندہ عزت سے پیسے دے کے دس روپے میں سبزی دس روپے میں فروٹ اور پانچ روپے میں گرمہ گرم روٹی عزت سے خریدے ایسے بہت سارے کراچی میں لوگ ہیں جو دستر خان پہ بیٹھتے ہوئے شرماتے ہیں ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں وہ یہاں حسن سکوئر سے جاتے ہوئے سستی سبزی سستہ فروٹ اور سستی روٹی لیں اور اپنے گھر والوں کے ساتھ چار دیواری میں عزت کے ساتھ افطار کریں یہ روٹی کی وہی سیم قولیٹی ہے جو مارکٹ میں پندرہ بیس اٹھارہ اور اگر آپ بڑے ہوتل میں جائیں تو تیس سے چالیس روپے کی آپ کو ملتی ہے لیکن آپ حماد فاؤنڈیشن کے روٹی بینک سے صرف پانچ روپے کی روٹی لے سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے دس روپے کی آپ دس روٹی اگر آپ لیتے ہیں تو وہ پچاس روپے بنتے ہیں اور آپ یہی دس روٹی مارکٹ سے لیں تو آپ کے دو سو روپے بن جاتے ہیں ہم نے جو اسٹیمیٹ لگایا اگر رمضان میں روزانہ یہاں سے ایک بندہ ایک فیملی یہاں سے سامان لیتی ہے جس میں دس روپے کی سبزی دس روپے کا فروٹ اور پانچ روپے کی روٹی ہے تو ان کی مہانہ آٹھ سے دس ہزار روپے کی سیونگ ہے وہی آٹھ سے دس ہزار یہ لوگ اپنے بچوں کی سکول فیس ہو گئی گھر کے بجلی کے بل ہو گئے ماں باپ کی دوائی ہو گئی رمضان کا راشن ہو گیا رمضان کے عید کے کپڑے ہو گئے اس حوالے سے وہ خرچ کر سکتے ہیں اس فاؤنڈیشن کی بنیاد آپ نے کب سے رکھی ہماد فاؤنڈیشن دوہزار پندرہ سے کام کر رہی اور خاص طور پر جو روٹی کے حوالے سے کام ہے وہ ہم لوگ پچھلے سال سے کر رہے ہیں روٹی بینکس ہمارے تین علاقوں میں ہے اس وقت اورنگی ٹاؤن میں ہے جو کہ ایشیا کی سب سے بڑی کچھے آبادی وہاں بھی پانچ روپے کی روٹی ہے اس کے علاوہ ڈالمیا شانتی نگر میں ہے اور یہ چلتا پھڑتا روٹی بینک ہے یہ جہاں گریب بستی نظر آتی ہے وہاں رکھے یہ روٹیاں دینا شروع کر جاتا ہے رمضان میں ہم نے اس کی لوکیشن جو ہے وہ حسن سکوئر تیہ کرتی ہے مزید آپ کی کیا آگے پیچر پلانٹس ہیں اس حوالے سے آپ ہم سے کچھ شیئر کریں گے جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہم لوگ وارٹر پلانٹس لگائے جا رہے ہیں پندرہ وارٹر پلانٹس ہو چکے ہیں انشاءاللہ اس کو مزید لگانے اور جیسی یہ سیٹ اپ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں روٹی کے حوالے سے اسی طرح ہم اس کو کراچی کے پاکستان کے مختلف علاقوں میں پھیلانا چاہتے ہیں جس میں سستی روٹی ہو سستی سبزی فرود تو چلی رہے سستہ کھانا ہم چاہ رہے ہیں رمضان کے بعد انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں اچھا فروٹ کی قولیٹی کیسی ہے وہ قولیٹی جو آپ اپنے گھر لے کر جا سکتے ہیں فروٹ کی قولیٹی بیسی ہے بالکل فروٹ کی ایک زبردست قولیٹی ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا آپ اپنے ناظرین کو بھی دکھائیے بی شوٹس کے ذریعے فروٹ کیسی قولیٹی کا ہے سبزی کیسی قولیٹی ہے روٹی کیسی قولیٹی کی ہے فروٹ دیلی آتا ہے ہمارا سبزی ہماری ڈیلی آتی ہے اس کے علاوہ روٹی ہماری ڈیلی بنتی ہے کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم لوگ کل کی روٹی آج دے رہے ہیں یا کل کی سبزی آج دے دی پڑسو کی فروٹ دے دیا ڈیلی کے حساب سے ہمارا محل آتا ہے اور ڈیلی کے حساب سے پروسیس ہوتا ہے چلیں جی بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے ہمارک بھائی آل رائٹ دوستو تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اور آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد سے بھی اتنا ہے جب یہ ایک چھوٹا سا ادارہ اتنا اچھا کام کر سکتا ہے تو آپ اور ہم مل کے اپنے ملک اور قوم کے لیے کوئی اچھا کام کیوں نہیں کر سکتا ہے اگر ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اپنا بیعت خال رکھیں اللہ حافظ اور آخر میں پاکستان زندہ بات